ہالو فرینڈ بہت بہت سواگت ہے اپنے یوٹیوب چینل کے اندر دوستو آج کے اس ویڈیو میں میرے پاس ایک ریڈمی کا 6A موائل آیا ہوا جو کی آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا تو فرینڈ اس کے اندر جو پرابلم ہے وہ ایفار پی کا پرابلم ہے مطلب فیکٹری ویسٹور پروڈکشن تو اس کے اندر جو ایفار پی کا پرابلم آیا ہوا تو وہ چیز میں پہلے آپ کو ایک پر کلرلی دکھا دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے اس کو کس طریقے سے ویٹ آٹ باگز اس کا جو ایفار پی ہے اس کو ہم لوگ جو ریموف کرنے والے اسی چیز کے بارے میں جو آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہو چاہے ویڈیو پر نئے ہو تو کر دو چینل کو سبسکرائب اور دوا دو بیل ایکن کو کیونکہ میں ہمیشہ آپ لوگ کے لیے ایسے ویڈیو ہمیشہ بناتے رہتے ہیں تو یہاں پر میں سبسا پہلے اس کا پرابلم آپ کو دیکھا دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھو ابھی چیککنگ انفہ ہو رہا ہے ابھی آپ کو دیکھے جائے گا پرابلم کیا ہے اس کا ٹھیک ہے ڈسیکلے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتائے کہ یہاں پر من Cape Redmi 6E Mobile ہے ہے اور اس کے اندر جو پرابلم ہے وہ frp لگا ہوا ہے ویری فائر ایکاونٹ ٹھیک ہے تو سمپلی کرنا ہے کہ یہاں پر اپ ڈسپلی پر دکھ رہا ہوا تو سمپلی میں یہاں سے اس کو بیک کر دیتا ہوں اور بیک کرنے کے بعد اس کو کس طریقے سے ہم نے کو بائی پاس کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر سمپلی بیک کرنا اور بیک کرنے کے بعد یہاں پر یہاں پر جو connect to network کا option ہوتا ہے یہاں پر آنا اس کے بعد simply یہاں پر جو add network اس پر click کر دینا ہے یہاں پر click کرنے کا وہاں پر اوپر دیکھیں تو ss id لکھا ہوا تو یہاں پر آپ کو simply search کر دینا youtube.com ٹھیک ہے تو یہاں پر میں search کر لیتا ہوں youtube تو sorry میں youtube تو یہاں پر میں youtube search کر لیتا ہوں تو یہاں پر youtube.com یہاں پر search کر لینا تو یہاں پر دیکھو youtube.com یہاں پر آ چکا ہے اس کے بعد simply کن کا اس کو تھوڑا سا پریس کر کے رکھنا ہے اس کے بعد اس طرح ایک option آگا یہاں پر دیکھو یہ جو ہے search bar کے بغل میں اس کو simply آپ کو click کرنا ہے جیسے click کروگے آپ کے سامنے ڈائریک آپ پر جو youtube وہ چالو ہو جائے گا دیکھو youtube چالو ہو چکا اس کے بعد simply جو یہاں پر جو ہے اس پر click کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ جو تالہ والا نشان بنا ہوا ہے اس پر جو ہے simply آپ کو click کرنا ڈائریکٹ یہ ایپ کو جو ہے اور یہاں پر browser open کر دے گا m آئی کا ٹھیک ہے تو simply یہاں پر click کر دینا اور اس کو یہاں سے کاٹ دینا ہے یہاں تو یہاں سے میں اس کو پورا کاٹ دیتا ہوں اور یہاں پر کاٹنے کے بعد آپ کو simply یہاں پر search کر لینا ہے v n لوگ یہاں پر search کرنا ہے v n r o m دیکھ سکتو یہاں پر اوپر میں لکھا وہ آ رہا ہوگا دیکھتو اس طریقے تھے اس کے بعد simply یہاں پر یہ dot net دیکھو اوپر میں net تھوڑا press کلتی ہو رہا ہے net اس کے بعد simply یہاں پر جو ہم کو slash دینا ہے slash دینے کے بعد bypass پر جو ہے ہم کو click کر دینا ہے by اس طریقے سے آئے گا تو یہاں پر دیکھو نیچے میں آ چکا ہے اس پر میں simply click کر دیتا ہوں یہاں پر یہ click کرنے کے بعد یہاں بھی loading لے گا تو یہاں پر تھوڑا سا آپ کو wait کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں جیسے آپ کو setup by setup بتا رہا ہوں ویسے ہی کرو گے تو آپ کا جو ہے frp وہ remove ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھو اس طریقے کا کچھ option آپ کے سامنے میں کھولیا آئے گا ٹھیک ہے تو simply یہ اوپر والا جو android 5 لکھا ہوا آ رہا ہے simply آپ کو اس پر click کر دینا ہے دیکھو اوپر میں جو android 5 آ رہا ہے میں simply اب اس پر click کر دیتا ہوں اور یہ جو ہے نا automatically download ہوگا اور automatically open بھی ہو جائے گا دیکھو یہاں پر میں اس کو ok کر دیتا ہوں اور اس کے بعد دیکھو اس کو download ہونے start ہو چکا ہے ہمارا اس کو میں کٹ دیتا ہوں جیسے یہ download ہو جائے گا automatically open جو ہے ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھو یہاں پر یہ download ہو چکا open ہو چکا یہاں پر میں setting پر جاتا ہوں اور یہاں پر جو unknown sources ہوتا ہے یا پھر یہ جو permission مانگتا ہے اس کو allow کر کے یہاں سے میں back کر دیتا ہوں دیکھو میں نے back کر دیا اس کے بعد simply اس کو next کرتے ہیں next کرتے ہیں اور اس کو install کر دیتا ہے تو آپ کو simply اس کو install کرنا ہے اس کو open جو ہے آپ کو نہیں کرنا ویسے ہی open کا option آئے گا ہی نہیں اس کے اندر دیکھو done کا option آیا اور یہاں پر اس کو allow کر دینا ٹھیک ہے دیکھو یہاں پر سے اس کے بعد آپ کو scanning ہو رہا تو cancel کر دو اس کو آپ چلو no کر دیتا ہے تھوڑا سا wait کر دیتا ہے یہاں سے میں اس کو back کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد simply کرنا ہے یہ install ہو گیا اس کے بعد دیکھو یہاں پر لکھا sweet coat دیکھو یہاں پر quick short coat maker اس کو click کر دینا ہے تو اس کو بھی ہم کو download کرنا ہے تو یہاں سے پھر سے اس کو open ok کر دیتے ہیں دیکھو اس starting download آ چکا یہ automatically open ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھو یہاں پر میں تھوڑا سا wait کر لیتا ہوں دیکھو automatically open ہو چکا یہاں سے simply آپ کو اس کو install کر لینا ہے تو آپ کو اس کو install کر لینا اس کے بعد آپ کو open کرنا ہے تو یہ ابھی scanning ہو رہا ہے کوئی دکھت نے scan ہو چکا یہاں سے میں اس کو open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھو تو ابھی یہ open ہو جائے گا open ہو گیا اس کے بعد دیکھو یہاں پر جو input keyword to filter آ رہا ہے اس پہ آپ کو click کر دینا ہے اور یہاں پر click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر google account search کرنا میں یہاں پر search کرتا ہوں google google یہاں پر search کرتا ہوں account تو دیکھو یہاں پر آ چکا ہے google account ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے بیچ میں اس پہ میں click کرتا ہوں اس کو click کرنے کے بعد اس کو اوپر کرنا ہے دھیرے سے آپ کو اوپر کرنا ہے اس کے بعد دیکھو یہاں پر آ چکا ہے type email and password ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھو نیچے میں بھی آ رہا ہے اوپر میں میں اس پہ click کر دیتا ہوں یہاں پر click کرنا ہے یہ جو بیچ والا اس پہ click کرنا ہے آپ کو جیسے click کروگے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا option آئے گا یہاں پر جو 3.page اس پہ click کر کے یہاں پر یہ جو browser sign اس پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں simply اس کو open کر دیتا ہوں تو email جو اپنا type کر دیتا ہوں پھر یہاں سے add the rate gmail.com دیکھو یہاں پر میں نے جو اپنا جو email دے دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو next کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ password مانگے جارے تو password میں آپ کو دیکھا نہیں سکتا تو اس لئے میں password مار لیتا ہوں فٹاک سے تو simply دوستو آپ دیکھ سکتے یہاں پر میں نے اپنا password جو type کر لیا ہے اس کے بعد simply اس کو اوپر کرنا اور simply یہاں پر ہم جو sign in پر click کر دینا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھو میں نے sign in پر click کر دیا ہے اور یہاں پر تو یہاں پر بولا جا رہا ہے آپ verification کرو اس کا ٹھیک ہے تو verification کے لئے بول رہا ہے تو اس پر میرا جو mobile number وہ registered نہیں ہے تو یہاں پر میں کوئی ایسا ایسا ایمیل ڈال دیتا ہوں جہاں پر میرا OTP آ جائے ٹھیک ہے تو یہاں میں اس کو back کر لیتا ہوں ٹھیک ہے back کر کے میں اس کے اندر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا email ڈال کے تو simply friend یہاں پر میں نے اپنا ایمیل ڈال دیا جس پر verification جو ہے code جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں simply next پر click کرتا ہوں اور یہاں پر password مانگے گا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں یہاں پر میں password اپنا type کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو simply دوستو یہاں پر میں نے اپنا password type کر لیا ہے اس کے بعد simply کرنا ہے کہ آپ کو sign in پر click کر دینا ٹھیک ہے یہاں پر password پر OTP جاتا ہے دیکھ سکتو یہاں پر اب یہ sign in لے رہا ہے ٹھیک ہے دیکھو یہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے automatically back ہو چکا ہے اس کے بعد simply کرنا کیا اس پر OTP verification نہیں کیا مگر وہ والا جو میں نے ایمیل دیا تھا اس پر OTP verification لینے کے لیے OTP مانگ تھا اس لئے میں نے back کر کے دوسرا ایمیل ڈال دیا ٹھیک ہے اس کے بعد simply آپ کو یہاں سے reboot کر دینا phone کو یہاں سے reboot کر دیتا ہوں phone کو دیکھو یہاں پر phone ہمارا reboot ہو رہا ہے کون بولا ہے آ رہے ہیں بولینا تو simply ابھی جو ہمارا phone ہے وہ reboot ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم wait کر لیتے چال ہونے اس کے بات دیکھ لیتے ہمارا FRP کا problem تھا وہ remove ہوا کے نہیں ہو ٹھیک ہے نا تو آپ کو اس طریقے سے FRP کو remove کر کر لیے کیونکہ میں کے بائے بائے